اللہ ربی و اتوبو علیہ لا حول و لا قوت اللہ باللہ العلی العظیم افووض عمری الاللہ ان اللہ بصیر بالعباد رب شرح لی صدری و یسر لی عمری و حلول اقدتا من لسان نیفکہو قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ ارسلہ بالحق بشیرم و نذیرہ و دائین الاللہ بیزنہی و سراجم و نیرہ سیدنا و نبینا محمد المصطفی اللہ بسم اللہ و علیہ اولیہ الگلزین الشرفا و امت اللہ دا و مساو بیہ الدجا الگلزین ازہب اللہ و عنہم الرجس و تہرہم تطہیرہ اللہ و سیمان بقیت اللہ الاعزم روحی وارواہ اللہ مین لتراؤو بمقدمه الفدا و اللعنت اللہ یلل اعدا من يوم ظلمهم الیوم الجدہ اما بعد فکر قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الاعلا بسم اللہ الرحمن الرحیم و ما ارسلناکا الا رحمتا للعالمین سلام ہم نے آپ کو عالمین کی رحمت بنا کر ہی بھیجا آئی صلاحات فرمایا میرے عظیم سامین نے کہ اس میں مبارک نبی خاتم میمہ میمدال اس کی حقیقت کیا ہے حرفوں کے اعتباس سے اور کل کی گفتگو میں سماعت فرمایا لفظہ اور کلمہ کے لحاظ سے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میرے نبی کا نام ایسی حقیقت ہے جس میں اللہ نے اپنی حقیقت حامد کو رکھ دیا ہے ایسا نام ہے جس کے مسمع اور اس نام کی ذات میں حقیقت حمد الہی ظاہر ہوتی ہے ملاحظہ فرمایا میرے عظیم سامین نے کہ حمد ایک خوبصورت اختیاری کام پہ ہوتی ہے اللہ کا ہر کام اس کا ہر فیل اس کی ہر خلق حسین و جمیل ہے اور جہاں پر بھی جمال ہے وہ مخلوق حق ہے کیونکہ ہر جمیل خدا سے ہے اور وہاں سے نازل ہوئی ہے ترتیب باس کو آپ نے ملاحظہ فرمایا وہ اللہ اپنی خلقت کو جس انداز میں انجام دیتا ہے میرے خاتم نبی نے ارشاد فرمایا انا من اللہ وال کل من نی آپ ثبوت دے نا کہ کل تھے میں دورہ رہا ہوں کہ آپ تھے سب میں اس سے ہوں اور سب مجھ سے ہیں اور حد ہو گئی اس فرمائش میں فرمایا وَبِ اسمی تَقَوَّنَتِ الْكَائِنَاتِ وَتُعِي الْأَنْبِيَا میرے اسم سے کائنات متقب ہوئی میرے اسم سے کائنات کو وجود ملا میرے اسم سے کائنات واقع ہوئی اور میرے اسم سے نبیوں کو بُلَایا گیا تو انہیں وجود ملا آخری حدیث دورہ رہا ہوں توجہ چاہتا ہوں علی نے فرمایا جان نبی نے فرمایا نفس نبی نے فرمایا عین نبی نے فرمایا روح نبی نے فرمایا اللہ نے اپنے نور عظمت سے نور کو مشتق فرمایا اور اسے اسے بیس انوار اور سمندر نوری خلق فرمایا اور پھر ہر ایک سمندر میں میرے نبی کے نور کو نازل فرمایا وہاں سے نکالا اور جب تمام انوار سے نکل چکے تو فرمایا بڑا محکام ہے میرے حبیب تو ہی شفی ہے فکر تو ہی شفی ہے تیرے اللہ کوئی نہیں ہے میں کسی کی نہیں مانوں گا یہ سننا تھا رحمت للعالمین کے نور فخر ساو جدن بار گاہ حق میں عالم انوار میں نبی نے سجدہ دیا سجدے سے سر اٹھایا اٹھ کر کھڑے ہوئے فکام سجدے سے جو کھڑے ہوئے فقط رات قطرات نبی کے نوری وجود سے نوری بسینے کے قطرے گرے وَقَانَ عَدَدُهَا ان کا عدد اتنا تھا ایک لاکھ چوبیس ہزار قطرے تھے اللہ نے کیا کیا اِنَّ اللہ خَلَقَ مِن قُلْ قَطَرَة النَّبِيًّ ہر ایک قطرے سے وہ نبی کو وجود دیتا گیا یہ میں نے کل تک کہا تھا اب سیدی آگے آجیں ترجیل میں بات میں نہ کہنا پڑے پور ہوتی جا رہی میں اس لیے کہا کہ پہلے پہلے آجیں آجیں سلوات بلند آوات سے پڑھیں جو اگر بن بیائی ایک بڑا عظیم مطلب دینا چاہتا ہوں اسی روایت کو میں نے پڑھا ذہن آپ کے حاضر ہوگئے اسی روایت پہ ایک جملہ دینا چاہتا ہوں بیس انوار سمندر سے نبی نازل ہوئے اور باہر آئے اللہ نے فرمایا آپ شفی ہیں نبی نے شکر کا سجدہ کیا اللہ کرے گا میں دعا کر رہا ہوں سارے بندے پہنچ جائیں اس مطلب تک جو میں کہنا چاہتا ہوں نبی نے کیا کیا سجدہ کیا سجدہ کر کے کھڑے ہو گئے جب کھڑے ہوئے کیونکہ باہر انوار سے گھو تزن تھے اور جب کھڑے ہوئے تو کترے گرے میں آپ سے دو سوال کر رہا ہوں نبی نے جو قصد سے کام کیا وہ سجدہ تھا اللہ اللہ کہے پہنچ جاؤ بہت بڑی بات میں پہلے کہہ رہا ہوں ساڑھے بندے کوشش کرو جو اپنے ارادے سے کام کیا وہ سجدہ تھا جو اپنے ارادے سے کام کیا وہ سجدہ دے کر کھڑا ہونا تھا لیکن جو کترے گرے ہیں وہ نبی نے ارادہ نہیں کیا تھا بیٹھو جنڈی جار کلاس جس ٹار ہو جاتی ہے ذہن حاضر رہے میری یادت نہیں ہے ایسے رکنے کی میں جہاں رکھتا ہوں اپنے ذہن مطابق بہت بڑا دریا ہوتا ہے اس دریا پر رکا ہوں دیکھیں آپ کہاں تک پہنت ہیں میرے نبی نے سجدہ اپنے اختیار سے دیا کھڑے ہوئے اپنے اختیار سے لیکن جو کترے گرے وہ اختیار ہی نہیں تھے نبی نہیں چاہتے تھے کہ کترے گرے بھئی بڑی توجہ کرنا علماء کرام نبی کھڑے ہوئے ان سے کترے نازے ہوئے اور اختیار کترے بنے میں ایک بات آس کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کی عظمت کو دیکھیں نبی کی عصد کو دیکھیں نبی کے نور کو دیکھیں وہ اپنے غیر ارادی فیل سے نبیوں کو وجود دی دی تا ہے در کرتے رہنا ایک بات آر تاکہ یہ پکی ہو جائے زہر کی مجلس میں میں نے کہا پسینہ جو ہمارا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے باقی زیر حاضر کر لیں پسینہ بدن سے رکلتا ہے ایک اضافی شئے ہوتی ہے بڑی لطیب بات ہے اللہ کر سارے بندے میں کامل کامل ہوں آپ لوگ کامل ہیں ایسی بات ہے نہیں پسینہ بدن کا اضافی شئے ہے جو فازل شئے ہے اضافی ہے فازل ہے جو بدن سے رکل جاتا ہے پھر بدن میں واپس نہیں آتا نبی بنے رکھ ہے نبی نبی کے اس مہزاد ترس ہات نوری سے جو اس کے قجود میں پھلت رہی تھے اس سینگ بن نبی بن رہے ہے پسینے سے اب سمج آئے گا نبی یوں کے لسبت میرے نبی سے کیا ہے علی کے لسبت میرے نبی سے کیا ہے نبی اس کے پسینے سے بن رہے ہے علی پسینے سے رہی وہ سالہ وہ سالہ نبی ہے نبی کو بھی علی سے نہ طول کرو نبی علی کے ساتھ نہیں طول سکتے یہ اس مقام پر ہے نبی جس کے پسینے سے بن رہے ہے علی اسی نبی کی جان ہے احادی اگر متواتر نہ ہوں تو تظافر تک ضرور پہنچی ہوئی ہے جن کا نتیجہ یہ ہے کہ آدم سے کریسہ تک جس جس نبی سے پوچھا گیا کہ آپ کو نمو پت کم ملی ہے آپ کو عسالت کم ملی ہے تو سب نے یخز و ما ہو کر کہا جب تک ہم نے آخری نبی کی نبی نبی کی ورائیت کا کرمہ لائیت کری پڑھا اللہ اللہ نے نموت ہی آخری گی نبی کو اور علی کو وہاں دیکھو باقی جتنے بھی ہیں ان کے سائے میں ہیں باقی جتنے بھی ہیں ان کے ورائیت کے سائے میں ہیں باقی جتنے بھی ہیں ان کی پاک طہارت کے سائے میں ہیں اجازت ہے میں آگے بر جاؤ میں چاہ رہا تھا وہ انتدائی باتیں ساری ختم کر دوں اس میں محمد تمام میرے نبی کا دوسرا اسم جس کا قرآن میں تذکرہ ہے وہ احمد ہے طبیعت مزاج ہے اس کو سننے کے لیے ٹھیک دوسرا اسم مبارک میرے نبی کا کیا ہے احمد احمد یہاں پر الف کا اضافہ ہے سمات فرمات فرمات فرماتے ہے جو تھے میں دہات نہیں ہوں عظمت حروف کی آپ کو بیان کر چکا ہوں یہی نبی فرماتے ہیں تعلم تفسیر اب جد اب جد کی تفسیر کے متعلم بنو فرماتے ہیں ورنہ کیا ہوگا فرماتے ہیں وہ عالم پر بھٹکار ہے جو اب جد کی تفسیر یہ علف کیا ہے نبی کا کلام اپنے مقام پر دیر ہو جائے گی میں ایک جمعہ کہنا چاہت ہوں مولا علی کا کلام اور ہے انہی کے بارے میں کہ علف کیا ہے ایک جمعہ سن لو فرماتے ہیں والعلف آلہ اللہ خلق ہی علف بیان کر رہا ہے اللہ کی انگینت لام محبود نعمتوں کو جسے اللہ نے اپنے بندوں کو عطا کی ہے وہاں پر میم تھی وہ مملکت تھی یہاں پر احمد میں علف ہے وہ نعمت ہے اللہ نے اپنے حبیب کے اسم میں علف کو رکھ کر کہہ دیا جس طرح میں اللہ کا نعمت ہے اس کا مزہدہ میرا اسی طرح پہچان اور پھر اس کے معنی میں چلا جاؤں بات عجیب تر ہو جائے گی کہ یہ بھی تو وہی حمد سے ہے نا معنی میں اگر جاؤ تو یہ بھی تو اسی حمد سے ہے نا وہاں پر اور لفظ تھا یہ اور لفظ ہے فرد اتنا ہے اللہ فرماتے ہے میں آسمان پر بھی محمود ہوں میں زمین پر بھی محمود ہوں یہ روایات کا نچوڑ ہے میں ہمیں لفظوں میں ہستر رہا ہوں اللہ فرماتے ہے میں آسمان پر بھی محمود ہوں میں زمین پر بھی محمود ہوں جب جب میرا حبیب آسمان پر میری محمود جد کا مظہر بنتا ہے تو احمد ہے زمین پر میری محمود جد کا مظہر بنتا ہے تو یہ محمد ہے سلام محمود 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 اگر میں کچھ خاص باتیں اپنے اظیم سامین ان کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں اجازت ہے اگر بڑھتا ہوں یہ دو اس مشہور ہے میرے نبی کے ایک کنیت مشہور ہے میرے نبی کی سن لوگے کنیت کو ایک بچہ بھی بول پڑے کافی ہے نبی کی کنیت کیا ہے ابن قاسم یہ میرے نبی کی کنیت حکم ہوا ہے کہ جو مجھ نبی کا نام رکھے کہ میری کنیت نہ رکھے جو میرا نام رکھے بہت ضرور رکھو لیکن پھر میری کنیت نہ رکھے میرا نام اور کنیت جمع نہ ہو فقط اسی میں جمع ہوگی جو ہو بہو مجھ جیسا ہے آج میں پہنچوں گا اسی تک بہو بہو مجھ جیسا ہے ابو القاسم انتہائی ابتدائی معنی ہے قاسم کا باپ اور عام ذہنوں میں بھی یہی ہے عام ذہنوں میں بھی یہی ہے نبی کے فرزند کا نام بھی ایک فرزند کا نام بھی قاسم ہے ٹھیک ہے یہ تو مسئلہ حل ہے لیکن علماء بیٹھے ہو مجھے یہاں بات کرنا بڑا آسان رہے گا آیا ہر جگہ جہاں پر کنیت اب کے نام سے ہو آگے حتمن بھیتا ہوتا ہے تو کنیت بنتی ہے علماء کرام عدیب تو ضرور بنے جی نہیں ہے نا ضروری الحمدللہ نہیں ہے ضروری ضروری نہیں ہے آپ کے ساتھ کنیت ہو تو آگے بیٹا ہو سیوتی کے باب اللہ کم میں لاغل پڑھ لینا یہ باس اسما کے وہاں پر نہیں ہے نا ضروری دوسری دلی عرب میں رواج تھا جو ہی بچہ پیدا ہوتا تھا ابھی متولد ہوا ہے کنیت پہلے رکھ دی جاتی تھی رکھ دی جاتی ہے یا نہیں اسی وقت کنیت رکھ دیتی تھی نبی کی کنیت بھی رکھ دی گئی آیا نبی کا نام تو اللہ نے رکھا کنیت کسی اور نے رکھی نا نا نبی کا نام بھی اللہ نے رکھا نبی کی کنیت بھی اللہ نے معین فرمائے ایک مانا تو وہی بیٹا ملا نام ہو گیا بیٹا دنیا سے بھی چلا گیا ٹھیک ہے نبی کی زندگی بھی بیٹا چلا گیا روتے رہے نبی اور بیٹے پر روئے نبی یہ بھی ہے سنی شیعہ کتابوں میں ایک مانا یہ ایک اور دلیل دوتا کے بات واضح ہو جائے ضروری نہیں ہے بیٹا ہو تو مولا علی علیہ السلام کے لیے ایک کہا جاتا ہے ابو تراب مولا کے اٹھارہ انیس بیٹوں میں سے کس بیٹے کا نام تراب ہے باتیں واضح ہو گئیں یہ بچوں کے لیے بری باتیں تھی تاکہ بات آپ ذرا نزدیک ہو جائیں میرے نزدیک ذہنی اعتماد سے کہہ رہا ہوں نزدیک ہو جاؤ ایسی بات نہیں ہے اب بس حق بات کہہ دوں کنیت ضروری نہیں ہے کہ آگے بیٹا ہو ماشاءاللہ یہ یوں کہہ دوں دنیا کے رواج کے مطابق میرے نبی کو ابو القاسم اس لیے کہتے تھے کہ حضرت کا بیٹا قاسم تھا اور وہ ابو القاسم ہے یہ درست ہے لیکن اللہ نے فقط اسی وجہ سے نام نہیں رکھا روایات میں تین یا چار مانے ہیں آپ جتنا شہداب ہو کر سنیں گے میں تینوں سنا دوں گا ورنہ ایک ہی سنا کر میں ختم کر دیتا بات تو شہدابی کی ہے نا اور یہ سبت امام حسین علیہ السلام نے دیا ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں جب کسی کو دو سامنے سرزمین کا مطالعہ کرو جب زمین تیار ہو اس وقت کاشت کرو ثبوت دو تھوڑا سا علماء کرام یہاں پر ادادار بن کے آپ کے شریف فرما ہے انشاءاللہ آپ کی توجہات رہیں میں تینوں باتیں آپ کو اسی وقت میں جلدی جلدی حدیعہ کرنے لگا ہوں ایک روایت یوں ہے بڑی عجیب ہے واقعہ عجیب ہے نبی فرماتے ہیں میری کنیت اللہ نے ابوالکاسم رکھی ایک بات اور بھی کرتا ہے کاسم کا معنی ہے تقسیم کرنے والا کاسم کا لگوی معنی کیا ہے تقسیم کرنے والا ایک روایت نبی نے فرمائی اللہ نے میری کنیت ابوالکاسم اس لیے رکھی ہے کہ بروز قیامت میری نبوت کے ایمان پر وہ جنت بھی تقسیم کرے گا جہنم بھی تقسیم کرے گا پہنچ گئے ہو بات کیونکہ میں ہوں سبب تقسیم جنت و جہنم جو میرے اوپر ایمان رکھتا ہوگا وہ جنت میں جائے گا جو ایمان نہیں رکھتا ہوگا وہ جہنم میں جائے گا پس میں وہ ہوں جو جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والا ہوں اس لیے اللہ نے مجھے ابوالکاسم کا مشکل نہیں رہی دوسری بات سلوات پڑھیں اور موبائل بند کریں اللہ اکبر دوسرا معنی یہ بہت لطیف ہے دوسرا معنی لطیف ہے یہ امام باکر علیہ السلام نے بیان فرمائے سائل نے آ کر پوچھا راوی آ کر پوچھتا ہے کہ مولا میں نے ایسے بیان کیا ہے نبی کو ابوالکاسم کیوں کہتے ہیں آپ فرمائیں ابوالکاسم ان کو کیوں کہتے ہیں اب یہ مولا پانچویں امام بیان فرما رہے ہیں اپنے ہونے کا ثبوت دینا توجہ کرنا روایت کے اوپر روایت کا ذمہ دار ہوں اپنے ہونے کا ثبوت ضرور دینا ہے پانچویں امام فرماتے ہیں ابوالکاسم اس لیے ان کا نام ہے کہ میرے نبی نے فرمایا میں نبی ابو حاضح الاما میں اس امت کا باپ ہوں یعنی نبی اس امت کے باپ ہیں ہاں اس نے کہا ٹھیک ہے مولا یہ تو بات سمجھ میں آگئی ہے فرماتے ہیں ان میں سے ایک علی بھی ہیں اور پھر مولا فرما رہے ہیں میں نہیں کہنا مولا فرما رہے ہیں علی وہ ہے قصیم النعر والجنہ علی وہ ہے جو جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والا ہے اس قصیم کو اللہ نے قاسم بنایا آپ کو نشبت کی قاسم کی طرف یا قاسم سے مراد نبی کا چنمی پیتا نہیں نوری پیتا علی ہے محمد ابو کاسم ہے یعنی وہ علی جو چلنا تو چلنا کو تقسیم کرنے والا محمد اس حالی قاسم قطاب ہے تیسرا مانا سوچتے رہنا علی وہ کہتے ہیں یہ توجیح بائید ہے جب کوئی غیر معصوم کہتا تو کہہ سکتے تھے کہ توجیح بائید ہے جب معصوم فرما دے پھر توجیح نہیں ہوتی پہلی بات تو یہ ہے وہاں کو ہوتا ہے اب جس کو یہ کام یہ بات بائید لگے پھر اپنے آپ کو ولایت سے بائید سمجھے وہاں مداد بنانا چاہیے سوک ہونا چاہیے جو کبھی ہے اس ٹائم متاسفانہ ہمارے بعض حرکات میں وہ بے سوکی ہے علم نہیں ہے علم کا سوک نہیں ہے حقائق تک پہنچنے کی کوشش نہیں کی جاتی یہ اللہ مبیر بیر سرسری چلنے نے تبا کر دیا ہے ہمیں معارف کے لینے میں بہت کر رہے ہو تیسا مانا سبات فرمالیں گے دو قسم کی روایات ہیں ایک کو چھوڑتا ہوں ایک کو بیان کرتا ہوں جو زیادہ محکم تر ہے فرماتے ہیں نبی آ کر یہ پھر روایت امام باقر علیہ السلام سے میرے مولا سے آ کر پوچھا گیا مولا لِمَسْ سُمِّيَن نَبِيُّ عَبَلْ قَاسِم نبی کو عَبُلْ قَاسِم کیوں کہا گیا میرے امام فرماتے ہیں اس وجہ سے فقط نہیں کہ اس کا بیٹا قاسم ہے بلکہ مِمْبَانچنے امام فرماتے ہیں کہ جب نبی میراج پر گئے بڑی توجہ کرنا جب نبی میراج پر گئے اور میراج پر پہنچے اُدْنُو مِنِّي اُدْنُو مِنِّي اُدْنُو مِنِّي وہ قابقہ حُسین کی منزل پر پہنچا اس منزل پر پہنچا کہ صدرہ تھی جہاں حِبرائیل نہیں جا سکتا تھا اَقْقُرْ بِتَنَا فَتَدَ اللَّهُ بِفَائِضُ ہوا نبی میں یہ آواد آپ کو تکلیف تو نہیں دے رہی ٹھیک پہنچ رہی ہیں لفظیں یعنی اس مکر کی یہ تھم آپ کو آواد تکلیف نہیں دے رہی اگر تکلیف نہیں دے رہی تو آپ توجہ کیجئے گا فرماتے ہیں کہ یہ ساتھ و آسمان تیہ ہوئے صدرت المنتحہ تیہ ہوا جن عائل رہ گیا نبی تھا اور نبی کا بنانے والا خدا تھا اس مقام پر پہنچے کہ کعبہ کا حسین ہے درویان میں فاصل کوئی نہیں تھا جو بھی فاصل تھا وہ اللہ جانتا ہے یا نبی جانتا ہے اس مقام پر اللہ نے اشان فرمایا حبیبی اے میرے حبیب ہم نے تیری کل نیت عبو القاسم فقط اس لیے نہیں رکھی کہ تیرا بہتر قاسم ہے بلکہ اشان فرماتے ہیں اللہ نبی کو فرماتے ہیں میرے حبیب ہر میری رحمت ہر میرا فیض اس کا مبتہ میں ہوں وَعَنْتَ الْمُقَسِمُ فِنْا عَوْلَمِيرُ ہر رحمت کو تو کا میں ہوں تقزیم کرنے والا تو ہے عرفانِ عبو القاسم میں رہا ہے یعنی کنیت میں کیا مانا ہے عبو القاسم میں کیا مانا ہے دیکھو عقیدے کا ہونا اور بات ہے مریا عزیزو لیکن اس عقیدے کو ایسی سادہ دلیزو سے زبان دینا یہ اور بات ہے میں زبان دے رہا ہوں اس حقیقت کو کہ اس کا دعم اگر عبو القاسم ہے فرما ہے اس لیے کہ کائنات میں چوبھی رحمت ہے نازل میں کرتا ہوں تقسیم تو کرتا ہے نازل میں کرتا ہوں تقسیم تو کرتا ہے جو کچھ ہے وہ فیض میری طرف سے ہے مقسم تو ہے میں یہاں پر تھوڑی سنیر رکوں گا اور وہ یہ ہے ایک مسئلہ خامخا ہمارے محافظ میں اور مومنین میں پیدا کر دیا گیا تھا پیدا کر دیا گیا ہے الگرے تھا ہو گیا ہو اب نہ ہو ٹھیک ہے الگرے وہی تھا ماضی ہو اب نہ ہو ٹھیک ہے اور اس کو بڑا علمی مسئلہ کہا جاتا ہے بڑی توجہ کیجئے گا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نبی و آلِ نبی کو رزق کا تقسیم کرنے والا مانتے ہیں کونجو فرمانے میں نہیں بات کے اوپر جات رہی کہ آپ کیسے ہو گئے کہ تقسیم کرنے والا مانتے ہیں میں ابھی آگے نہیں جاتا یہ اپنے ماحول کی بات کرتا ہوں فقہاء اعظام خدا ان کی زندگیاں دراز فرمائے جو زندہ ہیں جو دنیا سے چلے گئے ہیں خدا ان کے اوپر رحمت نازل فرمائے الحمدللہ مہانہ ہمیں شہریہ دیتے ہیں نہیں نہیں میں سادھی بات سے شروع کرتا ہوں میری یادت ہے صفر سے شروع کرتا ہوں بات کو لیا کرو ٹھیک ہے وہ ہمیں الحمدللہ شہریہ دیتے ہیں اور ہم بھی تبرک کے طور پر لیتے ہیں ٹھیک ہے نبی ببا مرکت ہے مال امام ہے انشاءاللہ ہمیں برکت ہوگی لے لیتے ہیں وہ ہمیں عطا فرماتے ہیں مجتحد وہ فقید وہ اپنے مقام پر جو وہاں پر تشریف فرما ہوتے ہیں پیسے دینے والے ریجسٹر لے کر ہم مجتحد کو مقسم نہیں کہتے اس ریجسٹر والے کو مقسم کہتے ہو اب بھی کوئی نہ پہنچے تھا اس کو اپنا مقدر میں کیا کروں میں سنا کرتا تھا پڑا کرتے تھے منطق میں آپ کبھی کبھی صبح مقاملے یعنی واضح ترین مطلب کے سامنے صبح کا آ جانا یہ انہی مطالب میں سے ہے کتنا واضح مسالہ ہے ایک فقید کے شہریہ دینے والے ریجسٹر کو ہاتھ میں رکھا ہوا جس کا پیسہ بھی اپنا نہیں ہے اس کی اجازت سے تقسیم کرے اسے تو مقسم کرتا ہے اللہ جس کو اپنے ریسک کو جس کا فجود میں رکھ دے عرض میں سماوی جس سے لیتے رہے اسے مقسم کرتا ہے وہ تقریب ہو دیا ہے ساپسیم کرتا ہے ہم چلنے والے جل رہے ہیں جلنے والے سلا سے وہ جلتے ہیں وہ جلتے رہیں گے بہت اہیدہ میں جلنے والے یہ خان اللہ ہے ہم نے دیکھا عجیب روبرش ہے ہم نے دیکھی علی کے آگے ہی بھوکتے ہیں علی کے ٹکڑوں پہ پرنے والا نانا میرے عزیزو مسالہ اس طرح نہیں ہے مسالہ اس طرح نہیں ہے مسالہ برا واضح ہے ہم مشکل بنا دیتے ہیں علماء کی بات ہے حلال مشکلات ہوں یا موجھے میں مشکلات بنے ہیں یہ علماء کی مرضی ہے نا بھئی جنسو بھی کریں بجائے اس سے کہ مسالہ حل کریں مسالے پیدا کریں بھئی اور کیا کریں توجہ نہیں فرما رہے یا نہیں فرما اور فرمایا ہے آپ نے رازق خدا کی ذات ہے اور جیسا اللہ کو رازق ہم مانتے ہیں کوئی نہیں مانتا رازق فقط وہی ہے وہی رازق ہے لیکن سب کہتے ہو مسلمان وہی رازق ہے کوئی مسلمان تو مجھے بتا ہے کہ اس کے ہاتھ پہ اللہ میں آگا رزق رکھا ہو رازق وہی ہے رزق وہی دیتا ہے لیکن تجھ تک پہنچانے کا اس نے فصیلہ بنا لے جو آسل کی گفتگو میں میرے پاس ہوا کرتے ہیں ان کے لیے یہ بات پر آسان ہوگی جو جو میرا کہنے لگا ہوں دین لینے میں سریعت لینے میں کانونِ الہی لینے میں تو مستقل نہیں ہے نبی کا مہتاد ہے کیونکہ اتنا پستہ ہے کہ اللہ سے نہیں لے سکتا رزق لینے میں کہا دیریکٹ ہوگا وہ اس کو جو پہلے چمیتا ہوا سے دیریکٹ لاکھ کے ہوا سے اللہ فرماتے ہیں نہیں نہیں میں نے نظام بنایا ہوا ہے اس نظام کے مطابق میں رزق دیتا ہوں اس نظام کو پہچانو اگر اللہ کا نظام سمجھ میں آ گیا اللہ کا فیل سمجھ میں آ جائے گا اور سارے مسئلے حل ہو جائیں گے کونی نہیں ہے جو کسی کو مقامِ انہوں حجت پر لے جاتا ہو اللہ اللہ ہے اسی کے آسانِ حسنہ میں سے اسی کے آسانِ جمینہ میں سے ایک جمین کام یہ ہے کہ اس نے اپنے نعمت کو اپنے فیض کو اپنی رحمت کو بے جنے کا ایک مسئلہ در آیا ہے جس کو اس نے کہا ہے یہی میرا حمد ہے مسئلہ اتہائی حل ہے ایسی بات نہیں ہے تو ایک بات عزیزوں کے مومنین کے لئے بھی کر دوں جن کی سرویس ہے کام کرتے ہیں ان کو اللہ نے سرویس دیوے کاروبار کرتے ہیں کام ہے مہینے کے بعد تنخاہ لینے جاتے ہیں گھر بیٹھے رہو اللہ رازے کہے میں ایک بات ہوں گا دیکھے جانتے ہو مجھے میں ایک مباسی آدمی ہوں درسی بندہ ہوں ایسے نہیں سوڑتا ہوں میں بات بات لکھنا چاہتا ہوں آپ کے لئے وہاں تنخاہ لینے مجھے آج کا تو تنخاہ نہیں مل رہی میں رازے خدا ہے تو کیوں یہاں پہ بزہرے کر رہا ہے تنخاہ نہیں مل رہی اس کو ٹھیک کرو جاری ہے چون چون نہ کریں توجہ کرمائیے وہاں کہے گا کیا یہ شہیوال بازین میں رہے تنخاہ مل بازین میں رہے اور جتنی باتیں آپ بنا سکتے ہیں بنا لیں ٹھیک ہے نا پسانے بہت زیادہ ہیں لیکن میں کہنا لیکھ چاہتا ہوں جب ہم کہیں گے آپ کہیں گے نہیں صحیح نہیں ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ ترخواہ دینے والا کوئی ہمارا رازق ہے یہ ہمارا مقسم ہے تو اچھا پھر نہیں کہنا چاہتا تو لینے کیوں جاتا ہے پھر اور کوئی لفظ جو نہیں ملے گا کہ یہ ذریعہ ہے معاشقہ کم نز کم یہی توجیح کر لے نبی کے بارے میں کم نز کم اتنا تو نبی کے بارے میں کہتے رازق وہ ہے ذریعہ نبی ہے اتنی توجیح تو ہو جائے کتنا یہ عام جگہ پہ توجیح کرتا ہے وہاں کیوں بھی کرتا نہیں 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 ہم نے ندا میں خدا کو نہیں سمجھا یہ ایک ناستہ میں نے کیا ہے ہم پیس کروں میں گفتگو کو ختم کروں ندا میں کائنات کو سمجھو اس لئے نظام کیسا بنایا ہے وہ کیسے نازل کرتا ہے کیسے سے وہاں پر جاتی ہے وَإِمْ مِنْ سَرُونَ إِلَّا 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 خَدَائِنُوْ وَنَا مُنَسْلُهُ إِلَّا بِقَدْرِ مَعْلِمْ ہم کوئی سے نازل نہیں کرتے اس زمین پر چوشے بھی ہیں مگر اس کے خدائن ہمارے پاس ہیں اور ہم خدائن سے نازل نہیں کرتے مگر ایک مقدار معیر اور محدود کو بس سب چیزیں اللہ کے خدائن سے نازل ہو رہی ہیں باننا پڑے گا اللہ آئے رہے خلائن آئے خلائن آئے رہے خلائن آئے رہے اللہ آئے رہے اللہ فرما رہا ہے میں نازل کرتا ہوں خلائن سے نفس قرآن کے مطابق اتنا تو ماننا پڑے گا جو کچھ آ رہا ہے اللہ کے خلائن سے آ رہا ہے اب پوچھ وہ اللہ کے خلائن کون سے ہے پنس مطلقن سے چوتا نشم آئے رہا وَنْدَعْفِرْ اِلَّحْنَوْ خَلائِ اللَّهْ ہمہی کو اللہ کے خلائن کرے اللہ کے خلائن سے ملتا ہے نا ذرا اللہ کے خلائن کو تو پہچان ہے کیا ہے کیا وہ دوسرے جو تھے نا کچھ مان گئے وہ ہمارے بریلوی بھائی وہ کچھ مان گئے نبی کو مان گئے آگے ہم نے منوانا تھا ہم نے ان کو بھی ماننے سے روک دیا وہ بیچارے اگنات پڑھتے ہیں یا نبی یسرب کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالیں اتنی پہچان تو انہیں بھی ہے کہ اللہ نبی خاتم کو دیتا ہے باقی نبی ہمارے نبی سے لیتے ہیں ہے تو نبی کو ہی نہیں مانتا کہ وہ دیتا ہے نہیں ہم تو اسی سے ان کو علی منواتے ہیں نئے غور کیا یہ بات مشہور ہے کوئی نئی بات میں نہیں کر رہا عام طور پر ہے آپ کے ذہنوں تک پہنچی ہوئی ہے سارے نبی تیرے ان بھائیوں کو ہم کہتے ہیں تم نے نبیوں کو نبی کے در پر پہنچا دیا ہاتھ بات کے پھوٹتے ہیں نبی کے در کا نام کیا ہے خریقان نے کہا نبی نے سرنایا انا مدینة العلم ہم نے علی منوانے چلے ہیں کچھ اپنے ہم سے نبی چھوڑانے چلے ہیں غور نہیں فرمایا میری بات کے وہ نبی کو ہی نہ مانو وہ نبی کو تو مانگے بچارے ہیں نہیں نہیں یہ واقعیت ہے ایک آش کے وقت ہوتا میں ساری باتیں ہاتھ کرتا حاضر ہوں ہمیشہ آپ کی خدمت یہ برای جملہ ذہن میں رکھئے گا جو وضاہ چاہے گا میں حاضر ہوں اس کی خدمت میں بعد ادا شورا جو چاہے تو مفصل میں آپ کی خدمت میں ہوں توجہ جو نبی کو اور اس کے ساتھ حالی کو ساتھ جوجہ کو توجہ ساتھ جوجہ کو اللہ کا واسطہ نہ مانے تکمیل اور تشریح میں اللہ کے دو نظام ہیں ایک نظام تکمیل ہے ایک نظام تشریح ہے نظام تکمیل یہی آنویل ہے نظام تشریح سریعت کو بھیدنے کی جگہ ہے جو بلکہ بھی ان کو نظام میں چودہ تو اللہ کے سیدہ و سنجد کا واسطہ نہ مانے علی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں فہلا موسرے گل وہ قرام موسرے گا سوچو میں دلیل نہ تو سوٹے رہنا حدیث یری مدارو ریوانہ یری مدارو اس کو سوچو کیوں کہا دی چلو ایک چھوٹی سی بات یہ میرے بچے جوان جو بیٹھے عزیز اے یہ پریشانہ رہے آپ کی پریشانہ حل کرنے کا علماء تو فوضہ نہ ہے وہ جانتے ہیں آپ کے لئے میں بات کر دوں نبی ہوں یا چودہ جو بھی کام کرتے ہیں وہ اللہ کی قدرت سے کرتے ہیں یا نہیں شابات شابات وہ اللہ کی قدرت سے کرتے ہیں نا اگر ہم چودہ کو اللہ کی قدرت نہ مانیں اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ قادر نہیں ہے کہ ان کو اپنی قدرت کا مظہر بنائے اللہ کی قسمہ لیے ابھی دانے فرماتے ہیں تو ہمیں اللہ اور اپنے ترمیان واسطہ نہ مانے ترحقیقت ہمارے علکان سے پہلے اللہ کی قدرت کا علکان کر رہا ہے اور جو اللہ کو قادر نہ پھائے وہ ہیتاں بھی صرف جنا کرتے ہیں یا نہیں تھک تو نہیں گئے ہو میرا گلاب ٹھیک ہو گیا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے رہا تھا میں فٹ ہو گیا ہوں الحمدللہ آپ کی دعاوں سے آپ نے دعا کے یہ نا کرنا ٹھیک میں جب شروع ہوا تھوڑا سار متاثر تھا اب میں ٹھیک ہو اب جی طرح آپ چاہیں گے میں پڑھتا رہوں گا دیکھیں دیکھیں سوچ کر ماشاءاللہ کہا کرو توجہ جناب میں بات کو ختم کرو آخر تک لے چلو بس یہ ہے حل کرو یہ نظام کائنات ہے اور اس نظام کو کس نے بتایا خطبہ فدقیہ میں سخمی بطول لے اہل سقیفہ کے سامنے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ امامت کو پہچانو کیا ہے فرماتی ہے نظام الملہ امامت ملت کا نظام ہے امام رضا اپنے فرمایش میں فرماتے ہیں الامامو توجہ نظام العالم امام جہان کا نظام ہے غور نہیں کیا ناظم نہیں ہے نظام ہے اب تمہیں اسی 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 رضیف میں لیا کرو وہ سرات مستقیم پہ چلنے والے نہیں ہیں وہ سرات مستقیم ہے اسی رضیف میں لیا کرو بات کو تو وہ نظام ہے اللہ کی طرف سے اس نظام کو تشریح کی ہے صادق نے اسی کو میں جسر کر رہا ہوں میرے مولا نے پداہت کی ہے روایت شیخ الطائفہ حضرت شیخ جعفر طوفی رحمت اللہ علیہ اس سے بڑا فقی کسی کے ذہن میں ہے ٹھیک ہے شیخ الطائفہ قطب عربہ میں سے دو کتابوں کی مصنف مؤسس حوضہ علیہ نجف اور کیا عرض کروں ان کے برے میں جتنا کہوں کم ہے فقہہ فرماتے ہیں تم کیا جانتے ہو کہ شیخ طوسی کیا ہے ان کی کتاب عمالی اس میں یہ روایت روایت سندن محتبر پہلے کہہ رہا ہوں روایت سندن محتبر انہوں نے اس نظام کی تشریح کی ہے اب ہر بندہ ذرخیت زمین بن کے بیٹھے اور اس حدیث کو لے رہے شیخ جعفر طوسی اس کو ناقل کرنے والے ہیں ارساب فرماتے ہیں چھتے امام فرما رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے نعمت اللہ کی طرف سے رحمت اللہ کی طرف سے رزق نازل کس نظام کے تاہت ہوتا ہے مولا فرماتے ہیں جو نعمت و رحمت بھی اللہ سے نازل ہوتی ہے سب سے پہلے خاتم کے وجود میں آتی ہے وہاں سے علی کے وجود میں آتی ہے وہاں سے بدون کے پاس آتی ہے وہاں سے حسن کی طرف منتقل ہوتی ہے وہاں سے حسین کی طرف منتقل ہوتی ہے امام صادق فرماتے ہیں جو اس وقت وقت کا امام ہوتا ہے نبی سے شروع ہوتی ہے اس امام سے دنیا میں ذراہر ہوتی ہے صادق فرماتے ہیں سب نعمت و نعمت نبی خاتم سے علی و بدون و حسن حسین اور مجھ ساتھ ایک تک آتی ہے اور پھر مالا فرماتے ہیں تم میں سے کسی کا بھی عمل ہے سب سے پہلے وقت کے امام کے پاس آتا ہے اس کے بعد اوپر والے امام کے طرف اس کے بعد اسی طرح سلسلہ چلتا ہوا نبی خاتم تک پہنچتا ہے نبی خاتم سے اللہ کی طرف جاتا ہے یہ خدا نے نظام چلانا ہوا ہے کہ جو چیز نازل ہوتی ہے وہ بھی چودہ سے آتی ہے جو اوپر جاتی ہے وہ بھی چودہ سے جاتی ہے یہی بنے بات اکتا جگہ جاؤ سیر میں یہ نہ ہے کہ یہ نظام تشریف آتی ہے کسی کی کوئی سائے ان کو بائی پاس کر کے پہنچائے گی جو بندہ اس طرح بائی پاس کا کائل بنے گا اللہ کے نزدین کو اس کا ایمان بن پاس ہو رہا ہے جو اگر میری بات کو میں لفظ کھر لگا نہیں رہی ہوں لیکن بات کو کانا میری سمن آری ہے اس لیے کمنا کہہ رہا ہو کوئی مانے تب بھی یہی سے آتا ہے آپ سمن میں آ رہی ہوں کوئی مانے تب بھی یہی سے آ رہا ہے فرق یہ ہے جو مان کر کھاتا ہے نمک ہلالی کرتا ہے جو انکار کر کے کھاتا ہے مانک ہلالی کرتا ہے مانک ہلالی کرتا ہے ایک ایک وائد کی بات کرو اور اپنے مقدر کی بات کرو غیبت کے زمانے میں رہنے والے فخر کریں ندیب بات ہے لیلی جیس نے بہت دعا دے گا ٹھیک ہے یہ نظام مار گئے مولا نے کیا کہا سب سے پہلے خاتم سے وہاں سے جو امام آسر ہو اس کے ہاتھ سے ہم مقدر کے سکندر ہیں غیبت میں رہنے والے مقدر کے سکندر ہیں کیوں فارس کریں جو چھتے امام کے دور میں تھے شاواز شاواز یہی تو جو تھے میری جو چھتے امام کے دور میں تھے وہ خاتم سے لے کر چھتے کے ہاتھ تک کا کھاتے ہیں اچھاو پاروے کی غیبت میں زندگی خدا رہنے والے مقدر کے سکندر ہیں ہم لوگوں میں کہا پہا ہے جو دا کے آج سے اچھاو پاروے کی غیبت میں زندگی خدا رہنے والے مقدر کے سکندر ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اب کوئی اس کا خیال نہ رکھے تو اس کی اپنی مرضی اس کی طرف توجہ نہ کی ہو تو اس کی اپنی مرضی میں ایک جنرہ کہہ رہا ہوں علماء توجہ کرنا خطبہ پڑھا جاتا ہے خطبہ یہ عموماً خطبہ کتاب سے پہلے اس میں جو ہم سلام بھیجتے ہیں وہ یہ ہے نبی اکرم پر جو سلام بھیجتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اور رفا فی صمائے بے احمد وفی الارض بے ابل کاس میں محمد یہ علماء ABOUT خطبے کا محنہ پورے اثرے میں چھرو کرنے کی کوشش کی تھی آپ سمجھانیے ہیں میری بات یا نہیں ذہن میں میرے کینسیپٹ یہی تھا کہ خطبے میں جو عصماء ہم لے کر آتے ہیں ان کو تو تھوڑا سا کھولا جائے کہ وہ وہاں پر احمد ہے یہاں اب القاسب محمد ہے جتنا ایک میں نے آج کیا ہے اور جتنی میری معلومات ہیں واقعے میں تو بتائیے یہ مجھے جو میری معلومات ہیں ان میں سے بھی اگر بہت اہدیات کروں تو سو میں سے شاید دس فیصد میں نے حدیعہ کیا ہے ابھی نفی فیصد انہی تین کلموں میں معارف پاکی رہتے ہیں لیکن آج کے بعد اس خطبے کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا بیسے بھی نبی کا نام لیتے ہوئے اس کی کلیت کو نبگاہتے ہوئے اس ذہن میں یہی آیا کرو کہ معدل قاسم ہے میں لگمہ کھا رہا ہوں عصر ہو رہا ہے اس سے مل رہا ہے داروے سے قسم بہ خدا ہم نے نہیں پہچانا واقعا کاثر ہیں اور ان کی حد میں تفسیر کرنے والے ہیں ہم نے انہیں نہیں پہچانا اور اگر پہچان گئے ہوتے ہم انہیں تو دسمن کو بھی چورات نہ ہوتی میرے نبی خاتم کی بارگاہ میں چسارت کرے کہ ہمارا آدم عرشان ہے جس نے انہیں یہ جنات دی ہے کہ اتنے چسارت کرے یعنی ایک سبب یہ ہے میں نے اس میں ناستیا تھا پہلی مجالس میں تمہینی مجالس میں کہ یہ موضوع کیوں رکھا گیا ہے وجہ اس کی یہی ہے ہم کتنے کوتا ہیں اس میں ہم کتنے پیچھے ہیں اس میں وہاں کے انہیں نبوت کو نہیں سمجھا خاتم کو کیسے سمجھیں گے بس میں یہی تک آپ کو لے آنا مقصود تھا آج کی مجلس میں اس سے آگے نہیں جا رہا اگر آپ نے چاہا پھر خاتم اور نبیینوں دی گئے چیزیں وہ انشاءاللہ بات کی مجلسوں میں کل کی ایک مجلس خاص ہوگی پھر آپ کر رہا ہوں تشریف لے آنا شبتہ سوا ہے مختص ہے عباس علمدار کے ساتھ اللہ اکبر مختص ہے میرے مولا کے ساتھ بڑا کرم نواز ہے علی کا شیر بیٹا بڑا کرم نواز ہے ایک کرم نوازی آج کرتا ہوں یہ کمکسات والا شہر کاشان کاشان زیادہ پرانا واقعہ بھی نہیں ہے میرے خیرمے سال ایک سو سال کا پہلے واقعہ ہوگا جس طرح میں نے کتاب میں پڑھا ہے مولا کی کتاب کرامات میں آگے عزیزی کی لکھی ہوئی ہے مشہور مسلمہ اس طرح کی کرامات دیکھتے ہیں علماء کے پاس وہ ہوگی کتاب اس میں یہ واقعہ ہے ایک گھر والے نے ماں نے اپنے گھر کے اوپر مولا کا پرچن علم لگایا ہوا تھا بچہ تھا اس کا چھوٹا آڑناو سال کا سکول جاتا تھا سکول سے واپسی پر روڑ کے اوپر آپ نے دیکھی ہے کمیں ہوتے ہیں بس وقت یہ پانے کے کمیں چھوٹے وہ اتفاق سے کسی بجا سے کھلا ہوا تھا اس کا حفاظ نہیں تھا بچے اس طرح عادت ہوتی وہ کھیلتے اور اس کو دیکھنے کی نیجس سے آگے پڑھے اور ایک بچہ اسی کمیں میں گر پڑا جو اس کے چھوٹے بچے سات کلاسی تھے وہ فوراں بھاگے بھاگے گئے اس کی گھر میں کہ وہ بچہ آپ کا کمیں میں گر گیا کہتے ہیں کہ اس کی ماں نے رونا شروع کر دیا اس بچے کی ماں نے رونا شروع کر دیا گھر میں اس کا علم تھا گھاس سے نکلتے ہوئی کہتی ہے مراب باس اگر میرا بچہ آپ نے مجھے زندہ نہ دیا میں آپ کا علم ہوتا دوں گا پدھنے اس نے کہتی ہے بیٹا اس کو بڑا پیارا تھا کہا مولا اگر میرا بچہ مجھے زندہ نہ ملن میں آپ کا علم ہوتا دوں گا یہ دورتی ہوئی آئی اب جس طرح اس میں لکھا ہوا ہے کہتی ہے میرا بچہ مجھے ملا کسی نے نکالا نہیں ہے جس کو میں دیکھ نہیں سکتی تھی نا اس نے مجھے کہا اپنا بچہ سبال علم نہ اتارنا جس میں اپنا بچہ سبال اس کا علم نہ اتارنا اس افسار پہ بتایا گیا کہ کون ہے اس کی آواز آئی کہتی ہے میں اس کو دیکھ نہیں سکتی تھی روتی ہوئی آواز آئی میں عباس کی ماں ہوں تو نے کہا میرے بندے کا علم ہوتا دیں تجھے پتا نہیں ہے اس علم کو بچاتے ہوئے عباس نے بادو کیا یہ علم تو عباس کا بادو ہے عباس کیا آپ تیار ہو گئے ہیں چکے نہیں پوشش کرتے ہیں ملکا باتول کو پھرسا دیتے جائیں اس کے بیٹے دل میں دعائیں مجھے بہت کہا جاتا ہے دعائیں کرنے کا بس میں ابھی دعا کر رہا ہوں جن عزیزوں نے بزرگوں نے باہر سے یہاں سے ٹیلی فون سے جیسے بھی مجھے کہا ہے ان کے لئے دعا کر رہا ہوں عباس کے بازو کا صدقہ سب کی دعائیں منظور جو آپ کی حاجتیں ہیں آپ اپنے ذہن میں رکھ کر رہے ہیں اس امام بارگاہ کا نام ہے حسینیہ ابول فیضل ضرور میرے مولا کرم فرمائیں تو اس کے نام سے یہ امام بارگاہ ہے انشاءاللہ کرم فرمائیں گے ایک قریمہ اہل بیت کے جوان میں ہو بی بی بھی کرم فرمائیں گے اب بی بی میں تو کچھ نہیں ہوں ہم تیرے دادا کے ازادار جمع ہے ان کی وجہ سے کہے رہا ہوں تشریف لائیں اپنا کرم فرمائیں ہم سکیروں سے عباس کا پرسا لے ایک کتاب ہے علماء میں آرام سے پڑھتا ہوں جتنا آپ سنیں گے میں پڑھوں گا ایک کتاب ہے خسائس اس کے مقدمے میں انہیں ایک مطلب لکھا ہے انہیں فرمایا کہ میں نے کیوں پہلے مولا عباس کا کتاب لکھی ہے عقیدت کی بات ہے نا وہ ارشاد فرماتے ہیں جس طرح علی شہر نبوت کا در ہے عباس شہر ولایت کا در ہے جب تک علی تک نہ پہنچو نبی تک نہیں پہنچ سکتے ہو جب تک عباس تک نہ پہنچو تم علی تک نہیں پہنچ سکتے وہ فرما دے میں نے اس لیے یہ کتاب لکھے خسائس عباس بہت اچھی کتاب ہے مطالعہ فرمائیے گا اس کو میں یہاں سے شروع کر رہا ہوں وہ آیا ہی تھا تو کس لیے آیا تھا دن تھے وہ جن دنوں میں عباس دنیا میں تشریف لائے مجھے امید ہے اگر یہ روایت آپ نے سمات فرمالی بہت بڑی عبادت ہو جائیں گی گریہ واری آپ کی انہی دنوں میں جس دن دن دنوں میں عباس نے تشریف لانا تھا علی ابن عبی طالب بیٹھے تھے مسجد میں اتنے میں کچھ سائل مانگنے والا آ گیا روایت پر بعد میں فکر ترے نا میں ان جملوں پر بولوں گا نہیں بلے زنایف بہت زیادہ ہیں ایک سائل مانگنے والا آ گیا مولا نے کمبر کو فرمایا کمبر گھر میں جا اشرفیوں کی ایک تھیلی لے کر آ اس سائل کو میں دے دوں کمبر آیا بیت الشرف علی پر دستک دی گھر سے فضہ آئی بڑی خوش ہو کر کمبر کیسے آئے ہو علی نے بھیجا ہے اشرفیوں کی تھیلی فضہ وہ لے کر آئی اور فرمایا جا کر مولا علی کو خبر دینا اللہ نے ام البنین کی گود میں ایک بیٹا تھا کیا کمبر اشرفیاں لے کر خوش خوش ہوتا ہوا آیا اشرفیاں مولا کے قدموں میں رکھ دی اور کہا مولا مبارک مبارک مولا فرماتے کمبر وہ کیسے کہا فضہ نے کہا ہے بی بی ام البنین کی گود میں آپ کا بیٹا آگیا اللہ نے قسم صاحب الوقار والسکینہ علی فوراً زمین پہ بیٹے ہوئے کھرے ہو گئے فرماتے ہیں الحمدللہ فقیر کو اشرفیاں بھی علی بہت تیز گھر کی چلف چلے اندر آئے جس طرح میں نے روایت میں پڑھا ہے کسی کلیز کو علی نے نہیں کہا عباس کی ماں کو علی نے نہیں کہا گھر میں آ کر فرماتے ہیں زینان مجھے اپنا بھائی دکھا جو بھولے کیلئے آج میں روایت بڑھا ہے جو بہت سوچ رہا ہے میں اس کا ذمہ دار میں ہوں علی فرماتے ہیں بیٹا زینان مجھے میرا پیٹا دکھا بھئی خوش ہو کر علی کی پیٹی نے چناب عباس کو اپھایا آ کر مولا علی کے سامنے لیا ہے میرا مولا نے اپنے ہاتھوں پہ لیا اے روایت کی لذب ہے اپنے ہاتھوں پہ لیا ایک مرتبہ پورے وفا ہے قرآن کی علی نے درابط کی پتنی علی کی نگاہ عباس کے بازوں پہ آ کر رکھ گئی ماتھا چومنے سے پہلے علی نے عباس کا بازوں چھو گا سینب دیکھ رہی تھی سامنے کہ علی نے میرے بھائی کا بازوں چھو گا ہے ہاتھ چھو گا ہے ماتھا نہیں چھو گا امانہ فرماتی بھی نے کہا بابا سبب کیا ہے یہ ہاتھ چھو گنے کا امانہ دھا نہیں چھو گا پہلے فرمایا اسے سارا مجھے جیسا ہے لیکن ہاتھ دنگے بھائی امانہ دھا نہیں چھو گا تمہیں کوئی بام نہ دے جب مولا میں خوش تھے نا بی بی نے کہا بابا یہ آنے والا میرا بھائی قوم ہے اس کا نام کیا ہے مولا نے فرمایا اس کا نام ہے عباس بڑا گریہ ہوگا اگر آپ نے لے لیا روایت کے لملہ ہے میں فقط ادا کرنے والا ہوں کیا نام ہے اس کا کہا عباس بی 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 بڑی خوش ہوئی بابا اور بتائیں یہ میرا آنے والا بھائی قوم ہے مولا فرماتے ہیں ابول فازل یہ پہلے آتے ہیں آتے ہیں وہاں یہ ابول فازل ہے بی 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 بڑی شادہ آپ ہوئی بابا اور بتائیں یہ میرا بھائی قوم ہے سن لوگے مولا نے فرمایا یہ ہے عبول قربا معنی اس کا یہ ہے میں بس اس رہت میں دو نہیں معنی اس کا یہ ہے یعنی ماشکی مشک اٹھانے والا قربا کہتے ہیں مشک کو عبول قربا یعنی ماشکی مشک سے پانی پلانے والا روایت میں جس طرح لفظ ہے یہ بی بی میں سننا تھا ایک مرتبہ زینب کا چہرہ مرچا گیا گھبرا کے کہتی ہے بابا آپ نے فرمایا یہ عباس ہے میں بڑی خوش ہوئی میرا شیر بھائی ہے بابا آپ نے فرمایا یہ عبول فاضل ہے میں سمیت گئی فضیلت اس کے قدم چونتی ہے بابا جی آپ نے کیسے فرمایا اتنی فضیلت والا میرا بھائی ماشکی ہے اور وہ بابا پی بی کا یہی سوال کرنا تھا ہی کیا سو گئے پیدی کا سر جو ان کے سر باتے ہیں ہاں ہاں یہ مدینہ کا ماشکی نہیں ہے یہ کربلا کا ماشکی ہے زمانی حال ہے وہاں کہنا چاہتے ہیں یہ سکینہ کا ماشکی ہے سکار اتنی حسین حسین کے پیازے پچھو وہ ماشکی ہے حبیبی نے یہ سنا سوچتی رہی میرا بھائی کیسے ماشکی ہوگا حضرت رکھو ملاللہ یہ ناکل ہے ایک سلام آؤں مل کر مولا کو سلام کریں یہ ناکل ہوا ہے متعدد راستوں سے آیت اللہ نظمہ آگئے سید عبو القاسم خوئی رحمہ اللہ سے کہ وہ ایک مرتبہ مولا عباس کی مدار پر جب آئے تو انہوں نے جو سلام کہے ہیں وہ یہ تھے کچھ ناکل ہوا ہے میں تک بھی پہنچا ہے ہمیں مولا عباس کی مدار پر کھڑے ہو کر یوں سلام کرتے تھے السلام علیکہ یا شباب الحسین حسین کی جوانی عباس میرا سلام دوسرا سلام سید خوئی نے گیا فرماتے ہیں سلام علیکہ یا حجاب زین او لینب کا پرد عباس میرا سلام بنا سہارہ تھا سیدوں کو قسم سے عباس پر اور کربلا میں تو تھا ہی ایسے کربلا والوں کو خدم اور حسین کو مشہور باقی آپ نے سنا ہوا ہے جو اس سید شاعر نے قصیدہ لکھا تھا اور اس قصیدے کا ایک مصرہ یہ تھا کہ پروز قیامت حسین بھی عباس کے سہارے پر تھے یہ کہتا ہے میں نے لکھ دیا کربلا پہنچا میں نے قصیدہ پڑھا لیکن یہ مصرہ پھر مجھے شرم آئی کہ میں کیسے کہ ہوں کہ امام حسین بھی مولا عباس کے سہارے پر تھے میں نے یہ مصرہ نہ پڑھا اور آپ کو آ کر مسکویا خواہ میں آ کر مولا حسین فرماتے ہیں یہ شیر تُو نے کیوں نہیں پڑھا یہ شیر تُو نے کیوں نہیں پڑھا کہ حسین کربلا میں عباس گزارے یہ وہ گزگردہ مولا مجھے حیاء رہت میں کیسے کہ ہوا بھی مولا عباس کے سہارے پر ہے فرماتے ہیں یہ تُو نے نہیں نکھا میں نے نکھوایا ہے کربلا میں میرے سمجھ ساری بھی میاں عباس کے سہارے پر تھے آگیا تشویر کا دن معصومہ کے ماسکی کو موقع ملا ایک مرتبہ جب بی بی سکینہ نے روکر کہا ہے چچا چچا اپنے لیے نہیں میرا اصغر کیتا ہوا نظر نہیں تو میرا بھائی کو پیاس بلی ہو چچا موبان گیا ہوا ہے تو خدا کے لیے اصغر کے لیے پا لی جائے تو میرا نے اس وقت مولا نے کہا تو میں کیا کروں بابا تیرا اجازت نہیں دیتا یہی سوچ کے اپنے بھائی کو پیاس بارگاہ حسین بھائی آئے گر کہا مولا اجازت ہے میدان گاؤ تو مولا نے فرمایا اپنے بھائی کو میری فوج کا چرنائل ہے تو میری فوج کا علمدار ہے جس کا علمدار چلا جائے فوج کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں نہ سارا شمین نہ مشیمالہ اب پاس تائمہ دیکھ کر گئے تھے مولا وہ فوج کا علمدار ہے تو میری فوج کا علمدار ہے نہ آکمہ رہا نہ کاسم رہا نہ حمین حضور اکمہ رہا نہ مولا کوئی حمین ہے حق نہ رہی نمالہ آپ پاس کا مسائب ہے مولا تو ماری حاجتیں پھولی کریں جو حاجت لے کر آئے ہو پھولی ہو اجازت دے رہے ہیں آپ کی بیٹی نے کہا ہے اس کے لئے پانی لانا ہے ٹھیک ہے عباس پانی لے کر آؤ ٹھیک ہے عباس پانی لے کر آؤ بعض کتاب والوں نے لکھا ہے اسی وجہ سے عباس نے فقط ایک نیزہ اپایا مسکیزے کو کانے پہ رکھا گھوڑے پر سوار ہو کر گئے مجتب میں جو کچھ لکھا ہوا ہے مجھے جو سمجھ آیا ہے میں آپ کو ایک ترتیب بیان کر رہا ہوں یاد ہے میرا جملہ میں نے کہا تھا کربلا کے میدان میں تیس شہیدوں کا ودا مشکل تھا ایک ودا علی اکبر کا سب سے مشکل ودا مولا حسین کا اور تیسرا ودا عباس کا کیا ہے میلی اکبر کے پر جبا مولا عباس کا پڑھنا تھا بڑا مشکل تھا عباس کا ودا کرنا وجہ اس کی بیان کر چکا ہوں بی بیوں کو سہارا تھا عباس قسم با خدا جب عباس جانے لگے گا علی کی بوٹی کے دل کی دھرکن بڑھ گئی دھرکن بڑھ گئی روکن فرماتی ہے تو جو جا رہا ہے ہم کس کے سہارے پر کیونکہ سہارا تھا کہا پانی لے جا رہا ہوں پانی لے کر آوں گا بچوں کو بھی یقین ہو گیا جناب عباس پانی لے کر آیں گے اب یہ بات میری ہے جو کچھ مجھے سمجھ آئے میں بیان کر رہا ہوں یہ نچہ بنانا میرا کام ہے رونے والا عباس چلے مہدان کی طرف برا تشبیح اس طرح سمجھ لے خیموں میں آسی بچے تھے آگے آگے حسین کی پیتی سکینہ پتہ نہیں کون پتہ پانی لے ہوگا مجھے تو سمجھ نہیں آتی آگے آگے سکینہ پیچھے آسی بچے آگے آگے بی بی زینب پیچھے چوشک مستورات خیمے کے دروازے پر تھی بی بی چھسٹا تیرے کے اوپر تھی حسین گھوڑے کے اوپر تھی عباس ایک کانے پر مسیدہ ایک کانے کے اوپر علم اب پس کے نقشہ زینبے رہے عباس میدان کی طرف انکمہ کی طرف گئے حسین تیرے سے عباس کے دیکھ رہے ہیں حسین تیرے کے دروازے سے فیصہ حسین کو دیکھ رہی ہے پہنے کے اندر زینب کی نگاہ فیصہ پہ مانسوبہ کی نگاہ بھی بھی زینب پہ پیچھے بچے ہی دھلا ہوتے زیر میں رکھو یہی نقشہ کر بھلا گا اب پاس چلاحے پانی دے دے آنا داروں انکمہ میں گئے مسیدے کو پور کیا مانا اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے ماتم کتابت اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے بس گھوڑے کو دھوڑایا مطلبان نے لکھا اب حسین کا عباس گھرنا نہیں چاہتا تھا پہلے آخر ایک نیزے سے چار آزام کو ہدایا انکمہ میں داخلے کر مسکیزہ پر کیا عباس کی آس یہ ہے کہ یہ مسکیزہ خیموں تک پہنچنا ہے اب گھرنا نہیں ہے اس نے خیموں تک پہنچنا ہے اور گھوڑے والوں حضا داروں وہ گھوڑا خیموں کی طرف چلا اس نے کھوڑا آج تجھے منت کرتا ہوں چل دی چل فرما دے چل دی چل میرا پھاری میں نے پہنچا رہا ہے کافی سفر جو گھر بنا گئے ہو میں تو سوٹا رہا ہے گھر بنا میں علکمہ پڑا دور ہے وہاں سے مولاں کیسے پھاری رہ کر آئے ابھی خیمے کے نزدیک تھے ابھی خیمہ کے نزدیک تھے ایک ظالم نے چھپ کر روار کیا اب آپ کا بازو کلام ہوا ایک مرتبہ علم چھکا پھر مولا نے سمالا اس عین کے موں سے لکھنا اس بھی اللہ اس بھی اللہ ہے میرا بھائی اس بھی اللہ میری کمر کا جو کوئی دن کے بعد دوسرا بازو کلام ہوا اب اس کے بعد مولا سے علام تبنے سب لگیا ہم مسکیزے کو موں میں لیا اس عین کے موں سے نکلا ایم نال اللہ یہ موسیقی و قالی ایم نال اللہ بازو کلام دے مسکیزے کا تسواموں میں سینے کے نیچے مسک ہے گوے کو فرماتے ہیں موسیقی و فرماتے ہیں گوے نے جل لے کی جل اپنے میرے غزانے میں نے جنابی اپناس کا نہیں مشکی نے گھنیشہ نہ لیا اپنے راتے لیتا ہوا تیر آیا ہموں تیرہ کر مشک میں لگا پانی پہنے لگا اپناس کی آج ختم میں امیروں گھر گھر دے گھرا ہم جو ادھر لے چرچدار حسین اور میرے پاو دولا کا بیتا اکبر پہلے شہیلوں لیا ہے اب میرے ہون پر گزر آوے گا رولے مالو اگلالا میں سامنے کھرے ہو کر ہم مولا کو تیر مارا ہم جو اپناس کی آگ میں لگے ہم مولا نے چھوک کر ہم ستیر کو نکالنا چاہا اور ظالم نے گھر مارا ہم جو زکانے گھلا تھا ہم جو زمین پہ آنے لگے کہا دولا میرا خریصانا ہم سائن کا کمر پہ آت آیا ہم دینے پہ گھر کر کر دے اللہ آنے کا سرہ دے خریر اگلے کمر دون گئے پسا کھرنے کے دروازے بھگئے بی بی زیدم کے دیامنا چاہا کہا تیرا بھائی کے پہا بی بی زیدم نے گا لا اجانا موسیقی 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 میں آگئے آباس آب بھی پڑی جائے آخری حسرت وہ تو بال میں لکھا بولا پہلا کام میری آنکھ سے خون ساف کر مادر ساکی آبا کی دمس کیوں آباس جب آنے حال ہے روکر فرماتے ہیں دیکھنا چاہتا ہوں اکبر جیسے بیتے کے بعد آباس جیسے بھائی کے بعد حسین کی حالت کیا ہے یہ نرکتے ہوتی ہے دیکھا اور آباس رونے لگے رونے نہ اس کے اوپر آباس رونے لگے مولا اوپر پاتے آباس روں تو میں جو میرا کچھ نہیں بچا اور رونے لگے میرا کچھ نہیں بچا تو کیوں روتا ہے اور روکر آس کرتے ہیں مولا میں بھی آپ کی گربت کرو رہا آباس وہ کیوں فرمایا میں گرا ہوں آپ نے میرا سار گود میں رکھا من گرا لگے مولا میں بھی آپ میں جس جملے کے لیے میں نے کہا ہے جس جملے کے لیے میں نے کہا ہے قسم خدا میں تو یاد رونا ہوتی اسی جملے کو یاد کرتا ہوں رانسو آیا تھا ہے اب بھی اچھے ہی ہوگئے ایک جملہ کہا حسین نے اب باز کے ساتھ تھا یہاں پر روتے روتے فرماتے ہیں داد مجھے بہت ہے لیکن اب باز سیری شہادت سیری شہد کے بعد ایک درد ہے جو حسین کو ابھی رولا رہا ہے سنوے گے یہ ایک جملہ ہے اب آس آج گرتے مولا وہ کیا فرماتے ہیں تیرے بعد شانیوں کی طرف بشارہ کیا تیرے بعد یہ میرے دشمن جو آرام کی نیت نہیں سوتے تھے وہ سوئیں گے حسین نے خیمے کی طرف بشارہ کیا جو حسین نے خیمے کی طرف بشارہ کیا مہتب کروں مہتب کروں اب آس کے روان اب ہیز پی بی روکو نہیں ہو رہا ہے گئی اب پتر کا تو میں سامر لہی ہوں بلکہ پتر بھی پانے رہ گا مرتبار میں لکھا اب آس کے بھام کربرا سے لے کر شام تک ایک سالم کی شہدی پیشتی بھی جہاں بھی زینب روتی تھی ہے سوٹا تاتی تھی ہے موسیقی 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 ایسی بجا سے ہم علم اٹھائے ہوئے ہیں ایسی بجا سے تو ہم علم کے چارے میں جی رہے ہوئے ہیں وہ نچہ زیر میں ہائے پتیا تھے آسی چو سردی بھی بھیوں خیمے کے دروازے پر تھے میرے مولا نے پھتا ہوا مشکلہ اٹھایا سات اٹھا اس کا علم اٹھایا بی بی فرسا نے ایک مرتبہ علم کو قریب آتے ہوئے دیکھا وہاں کہا وہ علم آیا پچونے دے گا گوانے اللہ وہاں پچونے دے گا وہ علم آیا پچونے دے گا ہوں لے گا گیا پچونے دے گا ہوں لے گا گیا ایک مرتبہ میں دکھا علم کو قریب آتے ہوئے ہیں پالوں نے پالے یا نے دے رہی دے ملوانا آگے مرے بی بی شکیرا کہتی ہے میرا چچا کہا ملوانا کہتے ہے بی بی چچا سلام دے بادا ملوانا کہتا میرے سلام شکیرا کو دے گا ملوانا آزادارمتل کے جنرے ہیں پبھی ہوئی نسکو شائل ایک مرتبہ سمیر پہ للا پیاسے بچیا گرمسگیاں گے گے مسگیاں گے گے حسین صاٹ بیتے ہوگے اب زمانیں ہال گئی پچوں نے حسین کو گھیل لیا ملوانا کر سراز گھتے ملوانا ہمیں مازگر دے گا ہماری پیاسے تری قمرまあ کو comprend ملوانا ہمارا مازگر موسیقی 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 موسیقی